اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان اتنان حیدر اور حسب معمول ہم میندوسر جعوید کے ساتھ آج انہوں نے خبروں کا امبار لگایا ہوا ہے جیسے وہ گائک کے لئے ہوتا ہے نا فرمائشی گیت آج میں فرمائشی شو کرنا چاہتا ہوں آپ بس اتنی خبریں ہیں بتائیں کس خبر سے شروع کروں میرے دن میں ہے وہ نہیں آپ کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج سے ہیں نا گورنمنٹ کالج سے یونیورسٹی بھی لگانے پہتراز ہے آپ کو تو آپ یہ آپ یقیناً چاہیں گے کہ ہم وہ جو ایچیسن کالج ہے مجھے پتا ہے نا میں آپ کا دماغ کرتا ہے الحمدللہ ایبسلوٹی نوٹ ایچیسن کالج جو ہے اس کو چیف کالج کہا کرتا تھا اور یہ انگریزوں نے ان لوگوں کی اولادوں کے لئے بنایا تھا جن کو انہوں نے پہلے مسخر کیا ان پہ قبضہ کیا اور پھر ان کی نسلوں کو وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے تھے اچھا ایجنڈا بیس کالج تھا اس کا نامی چیف کالج تھا یار اور وہاں رکھا جاتا تھا اور وہاں پہ ابھی تک گھوڑ سواری اور یہ وہ الیٹس تک اشرافیہ کا سکول ہے مجھے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مجھے ہرگز ہرگز اتنا بڑا ادارہ ہے سر ملک بہت بڑا ادارہ ہے ملک کا جھومر ہے جھومر شومر تخیر کوئی نہیں ہے منہ اللہ کے فضل سے زیادہ تر انہوں نے نالائق پیدا کیے ہیں ایچیسن کالج نے میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک میں صرف میں تمہیں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں پہلے ذرا اتنے نام سے سنو آج جی محضاب مشکل میں تھے ان کی میسیس کا اسلامباد میں تبادلہ ہوا اگر وہ اپنے بچے وہاں سے ویڈروہ کر رہے تھے تو اگر یہ پرنسپل ہے اس کالج کے قواعد و زوابت میں ہے کہ اگر آپ وہاں سے بچوں کو کچھ دیر کے لیے اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ جب ہم واپس لاہور آئیں گے تو بچے دوبارہ شروع ہو جائیں گے تو اگر وہاں لکھا ہو گا ہے قواعد و زوابت میں کہ جب ہم ان کو واپس بٹھائیں گے اس کالج میں تو ہم وہ عرصہ جن دنوں یہ بچے نہیں تھے ان کی فیصدہ کریں گے اگر تو یہ لکھا ہو گا ہے قواعد و زوابت میں تو پھر ان کو وہ پیمنٹ کرنی چاہیے تھی ایک بات سنو نا اور اگر یہ قواعد و زوابت میں ہے لیکن قواعد و زوابت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو اور اس کے حوالے سے گورنر کا یہ ثواب دی دی اختیار ہے کہ کوئی بندہ درخواست کرے کہ جی وہ رائٹ آف کر دی جائے فیصدہ جن دنوں ہمارے بچے ماں سے غائب رہے میں تک گل سمجھے ہی نہیں نا میں تک دھیاتی ٹارٹل سکول نا ہمارے ہاں تو نام کٹ جاتا تھا اتنا نہیں کٹیا بسے ہاں بھائی صاحب نظر بظاہر یہ ہے کہ ان کی بیگم صاحب ابھی چونکہ سرکاری افسر تھی تو ان کا تبادلہ ہو گیا لاہور سے جب تبادلہ ہوا تو انہوں نے کالیج کو کہا کہ جی بچے میرے ساتھ جائیں گے فیلحال دو سال تک یہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ریٹن روم کے قواعد و ضوابط میں ہے یا نہیں ہے کہ جی جتنا عرصہ وہ لوگ اس کالیج میں نہیں رہیں گے تو اس کی فیز بھی ادا کرنی ہوگی اگر واپس آگر وہ بہی جاتے ہیں سن لو نا اگر یہ ہے پھر یار آپ مجھے ریپیٹ میں جس بات کہانا چاہتا ہوں مجھانا نہیں دینے اب انہوں نے استیفہ دے دیا نا اس قدر مدب مدب مداب میں وہی کہتا ہوں استیفہ دے دیا نا بہت اچھا کہ آپ بیری کھول اب ایک دوسرا کام کریں خدا کا واسطہ ہے ایجسن کالیج کو ختم کریں یہ دو نہیں ایک پاکستان حقیقی آزادی کی بات کرتے ہو تو انگرینوں کی نجانی اس سے بڑی کیا ہے جیس کالیج جیل میں چلا گیا نا حقیقی آزادی میں بات کرتا ہوں آپ کیا کریں مفبری قوم ہو تم جس پہ پیسے نہیں لگتے نا دن رات ایک کر کے وہ شخص ایک بناتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے لائل پور کیونکہ ہوتے ٹکا نہیں لگتا نا ہم کہتے ہیں جی یہ اب فیصل آباد ہے ماشاءاللہ پوری منجمنٹ کر کے دن راتے کر کے وہ ساہی وال کے جنگل صاف کر کے وہاں تک نہرے لے جا کر تو مانڈ گمری بناتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ساہی وال ہے جی ساہی والد اچھا ہے کیونکہ اس پہ پیسہ نہیں لگتا نا اس میں آپ کی جو ہے وہ الیٹس پن وہ ختم نہیں ہو رہی ایجسن کالیج میں کیوں نہیں تمہیں یاد آتا غلامی کی یاد کانے ختم کرنا کرو اتنی زمین پڑی ہوئے سے نلام کرو نلام کرنے کے بعد جو پیسے آئے آپ پورے ملک کے اندر تمام صوبوں میں جو سب سے پسمانہ اجلاح ہیں ان میں سینٹر آف ایکسلنس میں برابر باندے کہہ کہ جی یہ ہے جیسے وہ دانی سکول کرتے ہیں یہ وہ بغیرہ بغیرہ اور یہاں پہ یہ جو اتنی زاری زمین لے کر بنا کر بٹھائی ہوئی ہے اس پہ گھر سواری کرنی ہے نا بھر سواری آج کل کیا آج کل آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گھوڑے توڑا رہنے پڑتے ہیں آپ نہیں مجھے بتاؤ نہیں تیار انداری سے بتاؤ کیا جب تک پاک نہیں پہنو گے نہیں مجھے ایمان انداری سے بتاؤ آپ تعلیم دشمن لگ رہے ہیں مجھے کہ اتنی بڑی درست کاکی نلامی کی بات کر رہے ہیں آپ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جہاں بچے گھوڑ سواری سیکھیں گے بھائی آپ ایچ ایس ایم کالیج جیسے ایک سو پنتالی سواری دارے بنائیں لیکن ان سب سے پھر گمن کا کوئی لینا دینا نہ ہو یہ سرکار کی زمین پر بنی ہوئی لینڈ ہے آخر گورنر کوئی اختیار کیوں میسر ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سرکار کچھ خرچ کر رہی ہوگی نا بہو میرے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے میری جان چھوڑو میرا سوال صرف ایک ہے میں تمہیں اتنے دنوں سے کہے چلے جا رہا ہوں آج کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انصاف فرہم کرنے کے نام پر ملکی تاریخ درست کرنے کے لیے آج کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایکسپریس ٹرین جلا رہی ہے اچھا رول پلے کر رہی ہے لیکن کیا یہ انصاف دے رہی ہے آپ کو یاد ہوگا یاد ہے جی جب وہ جب وہ بھٹو صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا تھا تو میں نے ایک فکرہ کہا تھا ذرا اگر وہ چلا سکتے ہیں اگر وہ فکرہ ہے اگر صرف ایکار علی بھٹو کو آج لی ہیبینٹیٹ کیا جاتا ہے تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں غلط طور پر قاتل بکارا گیا تھا تو ان بندوں کو اگر صداری دے سکتے کرامبل کی طرح قبر سے نکال کر مظلوم پر ظلم کرنے والوں کو نیم اور شیم کیا جاتا یہی بات میں مستقل کہے چلے جا رہا ہوں آخری شو جو ہم نے جمعیرات کو کیا تو میں نے جو عطا الحق قاسمی صاحب کے بارے میں آیا تھا فیصلہ اس میں خیالی قاسمی صاحب ہی نہیں تھے پرویز رشید صاحب ان صاحب کو جی انیس گروڑ بیادے دے دو جی ریاست کا نقصان ہوگا قومی خزانے کا سوال اٹھتا ہے کہ یہ کب تک سلسلہ رہے گا یہ ایک جہاں پہ ایک سیدھا سادھا سوال ہے سیدھا سادھا سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہاں وہ بھی جب اسرام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے تو کیا واقعی ان کے زیرے سماعت نواز شریف اور ان کی دختر سے کے متعلق جو کیس ہے وہ زیرے سماعت تھا یا یہ توقع تھی کہ اگر وہ وہاں آئے گا تو وہ اس کے بنچ کے بیٹھیں گے اگر ایسا تھا تو ان کو ملے چینل فیض حمید صاحب اور انہیں ایک نہیں دو مرتبہ مل کے یہ کہا کہ آپ نے ہر صورت ان کو سزا دینی ہے اور اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ فارغ ہوں گے اس کا اظہار انہوں نے ایک بار کانسل میں تخریر کرتے ہوئے فرما دیا جس کے بعد وہ چلتے ہوئے اب ان کو بحال کر دیا یعنی ان کی عزت بحال کر دی گئی انہیں کہا جی کہ اب آپ کو با عزت ریٹائر تصور کیا جائے گا اور سارے مرات دیے جائیں گے آپ کی طوام مرات لیکن یہ سوال تو اپنے لئے کے برقرار رہا کہ ان دونوں میں سے کون درست تھا کن دونوں میں سے شوقت صدیقی صاحب یا ان پر مقدمہ کرنے والے اور یہ میری بھی رائے نہیں ہے چلیں پہلے تو میں اکیلا یہ فریاد کر رہا تھا نا مثال کے طور پر ایک صاحب کے ٹورنی جنرل رہے ہیں ہمارے خالی جعوید خان صاحب اینڈیا مالی صاحب پروفیسر انڈی خان صاحب بڑے مشہور پیپس پارٹی کے بانیوں میں سے اور وہ خود بھی وزیر رہے ٹھیک ہے اور انہوں نے بھی مجھے تو چھوڑو میں قانون کا ایک ادرہ طالب ہوتے ہوئے بقواس کر رہا ہوں ٹھیک انہوں نے باقاعدہ یہ دون کو سیچڑے کے دن بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے صاحب جب شوق صدیق صاحب نے یہ تقریر فرمائی تھی جس میں انہوں نے سنگین الزامات لگائے تھے کہ میرے اوپر اس طرح کے دباؤ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط میں نے لکھا تھا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کون دباؤ ڈالا ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو آج یہ فیصلے سے پتا چلا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں جسٹو صاحب یہ غلط اور بے بنیاد ہیں میں نے کہا اس وقت میں تو ٹورنی جنرل نہیں تھا اوریجنل خط تو میں نے لکھا تھا کیونکہ میری نیت یہ تھی کہ انکوائری ہونی چاہیے اب یہ جو فیصلہ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انکوائری کی فریاد تھی اب یہ کہ انکوائری بھی نہیں ہونی آپ کے گھر میں چوری ہوئی زیادتی ہے اور جس نے ڈاکہ ڈالا تھا نظر مظاہر اس کا بھی علم ہو گیا انکوائری کسی ہے لیکن مالِ مسروکہ پرامن نہیں ہو پایا انکوائری کسی ہے ارے بھائی یہ سچ تو سامنے آنا چاہیے کہ کیا ایسا ہوا کیا ہوا کہ گئے تھے ایک صاحب گئے جی فیصلہ ہوں گے کمال ہے اس کا مطلب ہے گئے ہوں گے اگر یہ فیصلہ نہیں ہونا تو پھر آج خدا نخواستہ اسی عہدے کا کوئر شخص یہ تو عہدے تو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں نا وہ آج اگر کسی جج کے پاس جا کے کہے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ فیصلہ دے رہے ہیں اس سے باز رہے ہیں بہرحال آپ کو میری بات سمنی آئے گی میں آمر سید عباسی صاحب سے بھی دو پڑے لکھے بندر گال کرو نہیں جی وہ آپ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں اس معاملے میں آپ نے وقالت پڑھی ہے کو وقالت کو کبر کرتے ہیں جی آمر صاحب آمر میرا صرف آپ کو بلکم کرنے کے بعد یہ سوال ہے کہ یار کیا میں یہ اکیلہ ہی یہ دیوانی سوچ مچائے چلے جا رہا ہوں یا آپ کا وقالہ سے انٹریکشن ہوتا ہے آپ کی غالباً شوقت سے دیکھے صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے کہ کیا ان کی اکثریت بھی ایسے سوالات اٹھا رہی ہے یا کہ سارے سب کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے معاملہ نصر صاحب جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا شوقت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں اس میں پیراگراف اکتیس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس وقت جو اٹرنی جنرل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کی سپریم جوڈیشل کانسل کے لیول کے اوپر انکوائری نہیں ہو سکتی جو الزامات شوقت عزیز صدیقی صاحب نے آئید کیے ہیں لہٰذا اس بنیاد کے اوپر اب معاملہ ان تحقیقات کی طرف نہیں جائے گا لیکن کیونکہ وہ ان کی جو برترفی تھی شوقت عزیز صدیقی صاحب کی وہ درست نہیں تھی لہٰذا اسے کل ادم قرار دے کر انہیں بحال کیا جاتا ہے اور وہ کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں لہٰذا اب وہ بطور ریٹائر جج اپنی تمام مرات حاصل کر سکیں گے تو جو پیراگراف اکتیس میں حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ اٹرنی جنرل آفیس نے یہ کہا تھا کہ ان جو الزمات ہیں ان کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کلیریفائی کیا فارمر اٹرنی جنرل خالد جعوید خان نے اور انہیں کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا اور انہیں کہا کہ ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ اس ماملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے اس تمام جو ایسپیکٹ ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑا اور نہ ہی اس موضوع کے اوپر کوئی بات کیا اور صرف یہاں تک تیہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کی کیونکہ برطرفی درست نہیں تھی اس لیے اس کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے لیکن الزمات کی حد تک خالد جعوید خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہیں اور ان کا ریکارڈ پر لیٹر بھی اور جون کا خط بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان الزمات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے آئے کیے ہیں لیکن کیونکہ اب یہ معاملہ دیر آمیر اگر آپ برا نہ مانے تو میں جان کی امان پاتے ہوئے موجودہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ارز کروں گا کہ مجھے ان کے جو آج کل تاریخ درست کرنے کے حوالے سے جو فیصلے آ رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں جان کی امان پاتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے محمد خان جنہیں جو صاحب کی جب حکومت برطرف ہوئی تو سیف اللہ خان نے اس کے سلاح پیٹیشن کی تھی وہ حاجی سیف اللہ ایک ہوتے تھے جی ہمارے اللہ بخشے بڑے اچھے وہ پہ سرائی کی وسیعب سے ویسے آئے تھے خان گرد کے تھے تو انہوں نے وہ پیٹیشن کبھی لگی نہیں اس کے بعد ستار آگست انیس سو اٹھاسی کو جو ہے وہ فضائی حادثہ ہو گیا تو ایک دم سے سپریم کورڈ نے وہ دھڑا دھڑا روزانہ کی بنیاد پر سمات شروع کر دی اور ایسی وضا بنی کہ جیسے محمد خان جنہی جنہی جمبرکون کوئی حکومت اور قومی سیملی کو بحل کیا جا رہا ہے بلاخر سا رفعہ یہ چلی کہ بیک صاحب نے مبینہ طور پر ان دنوں کے سینٹ کے چیئرمن وسیم سجاد صاحب کو بھیجا کو بھیجا راحتولہ رکھنا اور آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی غیر آئینی غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اسیملی توڑی گئی لیکن چونکہ نئے انتخابات کا الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے سو عوام کی رائے کا فریش منڈٹ کا انتظار کیا جائے تو ان تمام چیزوں سے آپ دیانداری سے لوگوں سے آپ نے سوالات کی ہیں کہ کیا یہ واقعی انصاف رحم ہو رہا ہے بنیادی قضیہ تو اپنے جگہ قائم رہے نا جی نصرد صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں میں نے جسٹس شاکتری صدیقی صاحب سے بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لائٹسپرٹس ہیں ان سے بھی بات کی اور تمام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر آ کر معاملے کو روکا نہیں جا سکتا اور یہ صرف آدھا انصاف تو ہوگا مکمل انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ان الزامات کی آئیدر وہ درست تھے یا وہ غلط تھے ان کی جب تک تحقیقات نہیں ہوتی اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی نتیجہ خیز انصاف نہیں ہو سکے گا اور ایون شوکت صدیقی صاحب سے ہماری بات ہوئی وہ تو اب بھی اس بات کے اوپر قائم ہیں کہ ان کے الزامات بلکل درست ہیں ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی پیش کرنا چاہتے تھے انہیں موقع نہیں دیا دیا مجھے ایک بات سمجھائیں کہ عمر عباسی صاحب دو انٹلیکچول ہیں آپ کہ اس سارے معاملے میں میری ناکس عقل یہ سمجھ رہی ہے کہ صدیقی صاحب اب بھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو کسی طرح صدا ہو جائے وہ جس نے انہیں برطرف کیا تھا وہ جنرل فیض حمید تو نہیں تھے وہ تو کوئی جوڈیشل بینچ ہوگا جس نے ان کو سن کے تو ان کو برطرف کیا ہوگا جس نے ان سے جسٹس کا خطاب چھینا جنرل فیض حمید تو نہیں چھینا آپ دونوں صاحبان کا رخ بھی جنرل فیض حمید صاحب کی طرف میرا بلکل نہیں ہے اور صدیقی صاحب کا سیر یہ نا میں چھپ رہا ہوں صدیقی صاحب کا بھی توپوں کا رخ جو ہے ججز کے اوپر سے ہوتا ہوا جنرل فیض حمید کی طرف لٹکاؤ جنرل فیض حمید کو اس سے پہلے ان ججز کو لٹکاؤ نا جس نے جسٹس صدیقی سے جسٹس کا خطاب سینا وہ میں تھا وہ جنرل فیض حمید تھا وہ جنرل باجبہ تھا وہ دونوں نہیں تھے وہ کرپ ترین جج ہوں گے جنہوں نے ان کو ہٹایا اور نہ حق ہٹایا اگر تاریخ درست کرنی ہے تو جنرل فیض حمید سے پہلے ان ججز کو لٹکائی ہے بھائی جتنا ٹائم بچ گئے طرح بات کریں نا آمر عباری صاحب ان ججز پہ بھی اور صدیقی صاحب سے کہیں کہ ان ججز کا نام کیوں نہیں لیتے بھاگ بھاگ کے وہ کیوں ساکم نصار کو سویر جاتے میرا خیال ہے آپ کے جو خیالات ہیں یہ آپ نے آج میرا خیال ہے کیپٹن سفتر صاحب سے بھی شیئر کیے نہیں دیکھو اصل میں آپ بات کو غلط میں غلط رنگ جاتا کوئی شخص جو ہے نا آپ نے آپ کو ضرور سے زیادہ جو ہے دیفینڈ کرنی کوشش آپ نہ کریں ان کو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا آپ اس بات کو کیوں جو ہے رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ شبہ کا اظہار کرنے میں کیوں میں حق وجانب نہیں ہوں کہ شاید شاکت صدیقی صاحب میں یہ کہانی گھڑی ہے ہے یہ آپ کو کسی اور روک لے گے یہ آپ نے جو ایک پوری خطاب لگا دیا ہے کہ جی میں وہ کہہ رہا ہوں جی فیض میں کہہ رہا ہوں نہیں مجھے یہ بتاؤ ایک پاکستانی کے طور پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جو کچھ شاکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں کیا میں نے یہ بات کہی ہے یا آپ کے جناب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نہیں وہ کہا آپ آگے جا رہے ہیں نصر صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے برطرفی پہ آئیے نا کہ کس نے برطرف کیا الزبات میں بات میں بات کر لیں گے آپ کے لئے نہیں پہلے فیض برطرفی کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جس سے شاکت صدیقی صاحب بار ایسوسیشن میں خطاب کرتے ہیں آمیر یہ ہوا جی بالکل ایسے ہی ہوا پنڈی بار میں جی پنڈی بار میں وہ خطاب کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں فلان صاحب جو ہیں وہ ایک نہیں دو مرتبہ ملے ہیں تین مرتبہ ملے ہیں جو یعنی تقریر اب حقائق کا مجھے کا پتہ میں تو ایک پاکستانی کے طور پر لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بار کی اکثریت بھی میری طرح غیر مطمئن ہے اس سے یا نہیں جی بالکل نسرت صاحب تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں جو لیگل ایکسپرٹس بھی ہیں یا جو انڈیپنڈنس آف جوڈیشری پر یقین رکھتے ہیں جو رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمز کم اگر آپ نے اس پورے معاملے کو اوپر فیصلہ کرنا تھا یہ تو خیر چھ سال بعد فیصلہ ہوا لیکن اگر فیصلہ کرنا بھی تھا تو پھر پورا سچ بتایا جائے کہ کیا وہ اعظمات درست تھے ایک منٹ آپ یہ تو ہو گیا ہے ایک معاملہ اس میں میرا خیال ہے کہ اکثریت کی رہا ہے آپ جو بھی ادنان صاحب سمجھتے ہیں انصاف مکمل نہیں ہوا نہیں ہوا بالکل نہیں ہوا لیکن آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑا سا ذرا گیئر شرف کرنا چاہتا ہوں آج ایک اور واقعہ ہوئے سپریم کورٹ میں کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ یہ فعودی عدالتوں کے حوالے سے جو رٹ کر رہی ہے اس میں فریق نہیں بننا چاہتے یہ ذرا ایکسپلین کرتے ہیں آجی نصر صاحب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا تھا فائیو میمبر بینچ نے اس کے خلاف جو اپیلیں تھی اس پر سماعت تھی آج جسٹس امید امین الدین خان پر مشتمل جو بینچ تھا شیر اکنی بینچ اس میں آج جب سماعت ہوئی تو اس میں سب سے پہلے جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس اپیل کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے انہوں نے کہا خیبر پختونخواہ کی جو کابینہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب خیبر پختونخواہ کی جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی نگران حکومت کی طرف سے وہ درست نہیں ہے لہٰذا اسے ویڈراؤ کیا جاتا ہے آلدھو کہ اس موقع پر جسٹس شاہد وحید نے یہ کہا کہ کیونکہ جتنی بھی سیکشنز ہیں ان تمام نو مئی کے مقدمات میں وہ وفاقی قانون سے متعلق ہیں یا فیڈل لاوز سے متعلق ہیں لہٰذا اس میں صوبے کی نہ تو اپیل کی ضرورت تھی اور اگر اپیل ویڈراؤ بھی کی جاتی ہے تو اس کا مقدمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اس میں یہاں پہ میں ذرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا from the point of view of reporting عبی جیج صاحب کے جو ریمارک ہیں وہ یقیناً قانون اور آئین کی روشنی میں بڑے ویلیڈ ہوں گے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج ایکچولی خیوال پختونخواہ حکومت نے political statement دی ہے وہ political statement یہ ہے کہ ہم فوجی عدالتوں میں civilians کی trial کے خلاف ہیں اور چونکہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر 9 مئی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اکثریت بھی تحریک انصاف سے ہے تو ایک حوالے سے وہ اپنی consistent یعنی ثابت قدمی ہے کہ خیبر پختونخواہ کی منتخب حکومت اپنی دانس میں سیاسی یہ بیانیاں اپنے پر قائم ہیں کہ 9 مئی میں کوئی ایسی قیامت نہیں آگئی تھی اور اس کی reflection بھی آج ایک اور کوٹ سے نظر آئی ہے کہ مراد صحیح صاحب کو آزم صغاتی صاحب انہوں کو اجازت مل گئی سینٹ کے election رنے تو میرا خیال ہے کہ وہ remarks not standing جی نظر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو 103 لوگ ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں انڈر ٹرائل ہیں فوجی عدالتوں میں اس میں سے اٹرنی جنرل کی طرف سے بتایا گیا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں شاید کچھ ایکوٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی سزا بھی پوری کر سکتے ہیں یا ہو چکی ہے لہذا اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو آئندہ آنے والے لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے گا تو اس پہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیٹیل ریپورٹ مانگ لی ہے ٹرینی جنرل سے اٹھائیس مارچ تک اور یہ کہا ہے کہ وہ بتائیں کوئی ہر جان کی ہمان بات ہوئے عامر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ فرس کیا اگر اٹرنی جنرل میرے بھائی سوچو ذرا اٹرنی جنرل اگر سپریم کورٹ میں تو بجائے ماضی درست کرنے کے حال ہی کی نو میں تو کل کا واقعہ تو چار اپریان اٹرنی سوناسی کو درست ہم نے کیا دوہزار چوبیس مارچ چھے کے تاریخ آچھا آخری علمات میں پھر یہ بھی بتا دیں کہ سائفر کے بارے میں بھی کچھ رمابس آئے ہیں جی وہ بھی ذرا لے لے آپ کو جی میں سے بڑی چلاکی سے یہ کورٹیونز کو بتانا چاہتے ہیں کہ بڑا ایک ریلیو پیکج مل رہا ہے پاکستان تاریخ انصار میں بڑے مدھور انداز میں سن رہا ہوں آپ کو آج آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سماعت تھی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر اور بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمد قریشی کی وہ اپیلیں تھی اور آج بیرسٹر سلمان صفدر نے تقریباً اپنے نائنٹی پرسنٹ اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے ہیں اور کل وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے اور انہوں نے آج عدالت میں اور ایون عدالت کی طرف سے بھی جو ریمارکس دیئے گے آج انہوں نے وہ تمام پرسیجر بتایا کہ سائفر کو ڈی کوٹ کرنے اور اس کے بعد سائفر کی جو معلومات ہے وہ کن کن شخصیات کے پاس ہوتی ہے اور کیا سائفر واقعی میں لیک ہوا یا پبلک ہوا یا نہیں ہوا یہ اپنی جگہ فیلحال سوال ہے کیونکہ بیرسٹر سلمان سبتہ نے کہا کہ نہ تو سائفر کو دیکھا فاضل جج نے جنہوں نے سزا سنائی نہ ایف ایے نے دیکھا اور نہ ہی ملزمان کو دکھایا گیا تو یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہ اگر تینوں جو فریقین ہیں انہوں نے اگر یہ نہیں دیکھا یا تینوں کرداروں نے نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے تیہ ہوگا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے پبلک کیا یا اعلان کیا یہ عوام کو بتایا کہ وہ وہی انفورمیشن تھی جو سائفر میں آئے تھی سو لہٰذا عدالت نے اس کے اوپر یہ کہا کہ بہرحال یہ سوال کا جواب ایف ایے کو دینا پڑے گا کہ جو سائفر کی ڈی کوڈنگ تھی کیا وہ اسی طرح درست ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی کیا ڈی کوڈ کرنے والے کا بیان لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا اور اس کے بعد جو سائفر کی معلومات ہے کیا وہ پبلک ہوئی یا نہیں ہوئی یہ لنک کیسے اسٹیبلش ہوگا یہ ایف ایے سے عدالت نے پوچھ لیا ہے اب کل اس کے اوپر مزید سمات ہے اور کبھی امکان ہے کہ روہ ہفتے ہی سائفر کیس میں جو اپیل ہیں بہت بہت شکریہ بھئی اب میں یہی تمہیں بات بتا ہوں اب یہ سائفر اب صرف ایک بات میں بتا ہوں آپ ارجنل جو سائفر آیا تھا نا وہ تم اس وقت کے سیکٹری خارجہ فیرز کے سامنے بھی رکھتو نا اوریجنل جو ہے وہ بھی ڈی کوڈ نہیں کر سکے گا کیونکہ آج کا جو کوڈ ہے وہ بدل چکا ہے میں صرف یہ کہنا جا رہا ہوں اب آپ پرسکیوشن نے پورا کیس کے سزا بھی دلوا دی پر ان کے بعد بھی وہ پیپر نہیں ہے ڈی کوڈر گا ایک بریک پر لیں اصد صاحب ناظرین ویلکم بیک اصدرین ایک منٹ ٹھر رو میری بات میں آپ کو بتاؤں میں جیارنداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں بعض وقت آپ جس طرح رییکٹ کرتے ہو نا تو دیکھو اللہ کا فضل سے مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہمیں دیکھنے والے جو ہیں وہ خود اپنی ڈسکریشن کو یوز کرتے ہیں لیکن بہر ہاتھ ایک بات آپ یاد رکھو کہ ہم پبلک ٹیلویجن پہ ہیں اور لوگ آپ کی کہی بات کو سنجیدگی سے لے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پورا خطاف فرما دیا کہ میں گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ مجھے بطور پاکستانی سپریم کورٹ نے جو شوق صدیقی صاحب کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے وہ یہ کلیر نہیں کر پایا کہ وہ جو واقعہ سنا رہے تھے جس کی وجہ سے بقول ان کے انہیں اس برے وقت سے گزرنا پڑا وہ درست تھا بھی یا نہیں سو ان اوے آئیم کوسٹننگ آپ کا سوال اور صدیقی صاحب کا سوال ایک ہے میں کروں کہ نصر جوید کا سوال صدیقی صاحب سے الگ ہونا چاہیے وہ صدیقی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں کیا فیض امید نے نکالا تمہیں تو اس بینچ نے نکالا اگر آپ بار 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 آپ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا غزرنا بھی کہہ دینی ہے اب میں ریپیٹڈلی یہ کہے چلے جا رہا ہوں کہ مجھے بطور پاکستانی یہ ابھی تک دریافت نہیں ہو پا رہا کہ دونوں فریقوں میں سے کس کی بات درست یہ میں لفظ کہے چلے جا رہا ہوں اور آپ فوراں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ایک اتیش میں یہ کہ جو سننے والا ہے نا ہمارا وہ یہ سنچے گا جیسے میں خدا نخواستہ اس طرف کی ایک طرفہ بات کر رہا تھا جو کہ میں نہیں کر رہا تھا اچھا جب میں کروں گا تو میں ڈڑکے کہوں گا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں اب یہی بات یہ ہے کہ اکثر آپ یہ کہتے رہے تھے اور یہی ہوتا ہے قدی جیسے میں پی ایم ایل کے جو ٹرول ہیں ان کو میرے خلاف بھڑکانے میں آپ کا کم از کم کم ساٹھ فیصد رول ہے ساٹھ فیصد سکس سکس زیرو ساٹھ ساٹھ وزیراعظم کو کاکر بنانے کے چکر میں تو میں بھی غلط بات میں بنا رہا ہوں ان کے خود کہا رہا ہے نمائن دیکھو یارہ میں کیا بات کر اب یہ تازہ ترین کہاں گیا پہتا نہیں پھر ان صاحب نے یاد ہے آپ کو نا نا سنو سنو ایک ہمارا شو ہوا تھا ایک خود رکھ کے تم میٹھے ہو ان کو کرنے ان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا یار ایک پنر سب سے پہلے یہ بتائیے گا ہم نے کب کب یہ کہا تھا کہ یار سندھ حکومت جو کہ آپ کی اتحادی جماعت کی حکومت ہے اور جن کے ووٹوں کی وجہ سے آپ اس وقت تک ساٹھ کے ساتھ وزیراعظم نے انہوں نے چٹھی لکھ رکھی ہے آجی کی تیناتی اور کچھے میں داکورات کی حوالے ہم نے لکھ رکھیا تھا براہ مربان سناو جی کب کیا تھا سوٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے کیا تھا وہ ہم نے کیا آج اخبارات میں فرنٹ پہ اسٹوری ہے جی کہ غلام نبی میمن صاحب کو آئی جی سندھ منا کتنے دنوں کے بعد وہ بھی ایجیٹیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے چار مارچ کو لکھا تھا وہ جو آپ کے بس لیٹر تھا اور ہم نے تقریبا اکیس یا بائیس تاریخ کو یہ معاملہ اٹھا تو اکیس دن بعد انہوں نے لگا دیا وفا کی حکومت سن لو نا اب ہو گئی بات اس کے بعد اسی پروگرام میں ہم نے کہا یار یہ کیا تماشا ہے کون سا عرصہ کا چیرمین انہوں نے لگایا عدبائز جو میرے لیے بہت ہی قابل اعترام ہے زفر محمود صاحب سندھ حکومت نے اتجاج کیا گویادلہ بھائی آپ یہ کری نہیں سکتے ہیں آپ رول کوائلیٹ کریں ٹھیک ہے انہوں نے اس کو واپس لے لیا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑے پنکنی جہالت کا مظاہرہ کہ انہوں نے لگانے سے پہلے ذرا پڑھتو لیتے ہیں یہ بندہ مصروف ہوتا ہے نہیں پڑھ سکتا تو بھائی نہ کرو نا یہ کام چھوڑو اگر آپ اس وقت مصروف ہیں نا ہٹ جائیں یا جس لیے آپ کے سامنے وہ فائر رکھی تھی اس کو طلب کریں اب یہ ہے کہ اگر لوگ اس سے پھر سوچنے کو وہ میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد آپ جناب علی فیصلہ کرتے ہیں اکیس مارچ کو یہ وزیر آزم پاکستان اکنومک کوارڈینیشن کمیٹی کی صدارت کیا کریں گے اس کے علاقے کی ٹھیک عموماً یہ ہوتا ہے اور جو بازی میں بھی جو پریکٹس رہی ہے کہ جس کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں لفظ انگریزی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حکومتی سطح پر فینینشل ظہار فینینشل ظہار وہ ظہار روس جیسی باشا بھی سے اختیار ٹھیک ایک دم سے غلط میسج کیا مارکٹ میں کیونکہ پہلے میسج یہ آیا تھا کہ جی آئی ایم ایف ہو یا پاکستان کا عام کاروباری بڑا سیٹ غریب آدمی نہیں میرے اور تمہاری کوئی فکر نہیں ہے کسی کو نہ شباز صاحب کو ہے نہ کسی اور کو درد رکھتے ہیں کپڑا بیچنے تک کی میرے لئے بات کریں گے تو میں تو ان کو بیچیا نے اینجی کاروباروں نے ایک ٹائی مل لے لے ٹائی لگاتے ہی نہیں وہ کبھی کبھی وہ ایک ہی ٹائی ان کے پاس جب بھی فوراں نہیں جب جانا ہو انہیں فوراں نہیں جب پیش ہونا ہو نا ادھر یہ بتانے ایسی ایف سی کو کہ جی ہم کیا کیا کر رہے پیش لال لیلی اردو جملہ لال لیلی اچھا جب وہ اس کی صدارت کرنے جائے چلیں یہ کرنی ہے ایپکس کمیٹی کہلیں چلیں اس لکہ تو ابنہ انشاء پڑھیں خیر اس کے بعد جب ہا ہا کار مچ گئی لوگوں نے کہا کہہ رہے صاحب یہ تو کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اور بھی کمیٹیاں بنا دیں کہ صاحب یہ تو اورنگزیب صاحب کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہونے والا ہے جو مفتا اسمائل کے ساتھ ہوا تھا یعنی عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ لگا رہے ہیں تئیس مارج کو جنابی علی ویٹراؤ کر کے اب پرائیم منسٹر اکل ہندی کا ثبوت دیا اگین جہالت کا ثبوت دیا نہیں میں میرے خیال میں ایک بطور وزیراعظم انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سے غلطی اٹس اوکے فائن کہ یہ غلطی ہے کیار کتنی غلطی ہیں آپ نے مزشتہ دوتی جاتا ہے یہ وہی شباز شریف ہیں جو وہ وہ لمبے بوٹ پہنے ہوئے جب جاتے تھے وہ بارش سے بارش کے پانی میں آنا موتل فلان نہیں ابھی بھی اسی طرح ہے ابھی بھی ہم کی پاور میں کمی نہیں آئی اے آئی کے نہیں کی اب تو پبلکلی ہونا شروع ہو گیا آپ زفر محمود کو لگاتے ہیں دستخطوں سے اس شریف آدمی کو بیچارے کو خمخوا کی شرمندگی آپ دلواتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے عرصہ کے قوانین دیکھ لیے ہوتے سندھ سب سے زیادہ سنسریف ہے عرصہ کے معاملے میں آپ ان سے کانسلٹیشن کر لی ہوتی ہے ایک معاملہ عرصہ کا ہے ایک آئی جی سندھ کا ہے وہ دونوں ہو گئے ایک ای سی سی کا ہے اب آگیا ای سی سی یہ تینوں کو سٹرونگ ایویڈنس نہیں ہیں آپ کے پاس ان کو کمزور وزیراہم ثابت کرنے کے ہی اس سٹرونگیسٹ وزیراہم ثابت کرنے کے اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ دو ہزار آٹھ کے بعد پر پیچھلے پندرہ سالوں میں دو در پندرہ آٹھ کے بعد ایک مجھے واقعہ بتائیں جس سے آپ مجھے یہ ثابت کرسکیں کہ وہ بہت طاقت وزیر ہے ایک واقعہ چلیں میں نے تو آپ کو تین گنوائے پھر شوز کہ ہی اس ہرنگا کنفیوز دمائی ہی اس نوٹ کنفیوز ان کا بڑے پند کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے اس سے سیدھا ثابتہ میسج کیا کہ جب انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ میں چیرمین ہوں گا اسی سیدھا تو کہیں سے انہیں ان کے بارے میں یہ تو تاثر ہے نا کہ یہ بٹھائے گئے ہیں کسی کی مدد سے یہ بساکیوں کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ بھی تاثر غلط ہے ویل سیر آپ کہتے ہوتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں میں تو اس بات پر لوگ یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتے اچھا آپ کو بس کم یہ بھی بات نہیں مانتے کہ اگر پیپس پارٹی اپنی جو ہے وہ ووڈ پر ڈراؤ کر لے تو کینی سٹل ریمین اپرائیم اچھا صرف یعنی سیاسی انہیں پشت پنائی حاصل ہے اور کسی کی مدد حاصل نہیں کسی کی مدد نہیں وہ سیاسی طور پر زرداری صاحب نے کہا میں صدر بن جاؤں گا آپ ہمیں سپورٹ کریں انہوں نے آپ اس میں مکمکہ کر لیا اور باقی تمام لوگ اس سے لا تعلق ہے بلکہ آرے ماشاءاللہ صد کے جاؤں تو پھر یہ اورنزے والا فیصلہ کیوں لیا آپ پس کیوں ہاں وہ اقل مندانہ فیصلہ نہیں کیسے کہ ان کو اقل آنے میں دو دن کیوں لگے ان کی تو شباز سپیڈ مزید ہو رہا ہے اور شباز سپیڈ انہوں نے اقل لیڑی ہو کیوں پیدک چال کے آن دیر کیا یعنی کہ ایسا تو بھی اس دن انہوں نے فیصلہ کرنے ہوگے تو ای سی سی سٹرانگ کہ یہ وہ شباز شریف نہیں ہے جو جب پنجاب میں حکومت کیا کرتے تھے اپنے بڑے بھائی کی زہر نگرانی اور بڑی پھرتیاں دکھایا کرتے تھے آپ انہیں ڈمی وزیراعظم ثابت کرنا چاہتے ہیں میں ڈمی سے زیادہ ایک ایسا وزیراعظم جو کہ اسہ کی سینسٹیوی تک نہیں دیکھتا فائل پہ دستخط کر دیتا ہے اور پھر واپس لے لیتا ہے یہ کہہ مکرمیوں والا پرائیم منسٹر یہ مجھے ایک ان سے کہیں زیادہ ذہین و فتین میری بدخسمتی ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں وہ اس حدے سے نکلے ہیں کیونکہ تھوڑے دنوں کو آئے تھے مجھے کاکڑ صاحب ان سے زیادہ فتین نظرانہ جروع ہو گئے مزاق نہیں کرتا بریک لیلو یا بریک میں شباز شریف صاحب پہ نہیں نہیں بریک لیں میرا حقہ بریک کوئی ایک نوٹیفیکیشن بھی اس وقت ہماری ریسرچ ٹیم جو انہوں نے واپس لیا ہو تو برائی مہربانی اسی شو میں ہم ماظرہ یہ ایک منتخب وزیراعظم کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی میری نظر میں منتخب کس کے وزیراعظم کی نہیں مینڈیٹ کی انتحاف کس کا بریک لیلیں سر بریک لیلیں ملکم بیک نوز صاحب سب سے بڑا چیلنج شباز شریف صاحب کے لیے مہگائی ختم کرنا اور اس کے لیے وہ دیکھیں آپ جہاں تعریف بنتی وہاں کیا کیجئے آج وہ کس قدر برہم ہوئے جب قیس کی قیمت بڑھانے کی بات اللہ بھول ملکم بڑھانے کی لیکن سر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میری بات چھوڑ دیا یہ آج خود حکومت کے دیوگے فگر ہیں کہ اس ایک سال میں یعنی دو ہزار تئیس سے آج تک گیس کی قیمت میں چھے سو فیصد اضافہ ہوا ہے چیک ایک بات جس کا ایک روپ بلاتا تھا اب چھے سور چھے روپے آئے گئے نہیں وہی نام چھے روپے اب چھا اب اس حوالے سے اکس آپ نے کلکولیٹ کیا ہے کہ اب اس کے باوجود اب وہ برہمی کا اظہار ہو رہا ہے کہ گیس والے کہہ رہے ہیں سوئی ناظرم کہ جی ہم نے ایک سو پچپن فیصد مزید بڑھانا ہے اب شواہر حبس برہم ہو کے پھئی آپ کی برہمی جو ہے اگر میں چار اپریل کو یہ بل ادا نہ کروں یہ تو آپ کرے نا سیر اور ان کی برہمی سے میں خوش ہو جائیں دیکھیں یہ غلط انٹرپیٹیٹ ہو رہا ہے شہباز صاحب چھے سو کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ بڑھائے ہیں کاکر صاحب نے آپ کے محبوب کاکر صاحب نے یہ برہمی اس پہ ہے کہ اب ایک سو پچپن فیصد ان کے دور حکومت میں بڑھے گی انہوں نے اس پہ سٹینڈ لے لیا کہ نہیں بڑھے گی نہیں بڑھے گی برہمی کا اظہار کیا تو کوشش کریں گے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کیمرے کو دیکھ کر یہ کہو کہ شباز صاحب نے آج جو فرمایشی برہمی ٹکروں کے ذریعے چلگائی ہے فرمایشی برہمی دل کے دل رکھنے والے انسان ہیں میں دیکھیں میں سوری کیا کہا نہیں آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ شباز صاحب اپنے ہوتے ہوئے اب اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہے سر دیکھیں میرا دل مانتا ہے کہ یہ کاکر صاحب نہیں یاد ہے کاکر صاحب نے بھی ایک گلالیا تھا جب بجلی کے بل ریٹ بڑھے تھے یاد ہے آپ نے اور ان کے ان کی ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا یہ کاکر صاحب نہیں ہیں ان کے پلے کے یہ پندرہ سال کا کاکر صاحب سے بھی کمزور ترین وزیراعظم ثابت ہو رہے ہیں جو اکیس تاریخ کو کہتے ہیں کہ میں خود اسی سی کو اہٹ کروں گا اس کے بعد دو ہوں کو یہ تاثر ملا کہیں سے آیا گیا جناب تسی کون ہوں دیو میرے شباز سے میں آپ مہنگائی نہیں ہونے لیں میرا ایمان میں لگدہ تنیر پر شاہ چلو اللہ حافظ نظری